اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر لی ولتو اثر لی تمم بالخیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء ملال محمد نقن نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی حمد آپ کی خدمت میں سوئے لقمان کے رکوتری کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں سوئے لقمان قائل مجید کا 31 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے رکوتری میں 11 آیات ہیں جن کے نمبر ہیں 20 سے لے کر 30 تک آیت میں 20 سے تلاوت کا مشرف حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرُوَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ وَأَسْبَقْ عَلَيْكُمْ نِعَامَهُ زَاہِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُوا فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا حُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٌ ترجمہ کیا تم نے نہیں دیکھا کیا اللہ نے تمہارے ہی کاموں میں لگا رکھا ہے تمام ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی کھلی چھپی نعمتوں کو پھیلا دیا ہے مگر اس پر بھی کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ کچھ لوگ تو بغیر کچھ جانے بوجھے اور بغیر کسی ہدایت اور روشنی دکھانے والی کتاب کہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے کہ ظاہری نعمتیں تقوینی نعمتیں ہیں جن کا ادراک حواس سے ہوتا ہے باطنی اور چھپیویں نعمتیں وہ نعمتیں ہیں جن کا ادراک آنکھوں سے نہیں بلکہ عقل سے ہوتا ہے ظاہری نعمتیں وہ ہیں جو سب کو معلوم ہیں اور سب ان کو دیکھ سکتے ہیں اور باطنی نعمتیں وہ ہیں جو ہمارے حص و حواس بلکہ علم سے بھی باہر ہیں تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس نے یہی سوال کیا تو عزر صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا ظاہری نعمت اسلام ہے اور خدا کا ہمیں مکمل صحت مند پیدا کرنا اور رکھنا ہے روزی ہے اور باطنی نعمت یہ ہے کہ خدا نے تمام برے کاموں کو چھپا رکھا ہے اور اس کا لوگوں کے سامنے اور اس کا لوگوں کے سامنے ورنہ اگر وہ ظاہر کر دیتا تو تم لوگوں کے سامنے ظلیل ہو جاتے حیرت نمبر وَإِزَا قِيلَ لَهُمْ مُتَّبِعُوا مَا اَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جس کو اللہ نے اتارا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادر کو پایا ہے کیا یہ انہیں کی پیروی کرتے رہیں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگی کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو آیت نمبر 22 وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْأُعْوَةِ الْوُسْقَةِ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ترجمہ اور جو شخص اپنے کو اللہ کے حوالے کر دے اس حالت میں کہ وہ اچھے اچھے کام کرنے والا بھی ہو اس نے واقعا ایک مضبوط بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا یعنی اب اس سے اپنے انجام کی تباہی کا خوف نہ رہا کیونکہ سارے کے سارے معاملات کا آقے فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہاں لفظ استعمال ہوا عُوَتُ الْوُسْقَةِ اس کا مطلب ہے مضبوط سہارا یا مضبوط رسی یعنی مراد ہے عقیدہِ توحید اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور عالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور محبت بھی ہے اس سے مراد اور امام معصوم علیہ السلام کی اطاعت بھی ہے تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے کہ یہ سب چیزیں ایک دوسری کیسے لیے لازم و ملزوم ہیں جس نے امام برحق علیہ السلام کے معرفت حاصل کر لی اس نے توحید رسالت امامت ولایت قیامت سب کو سمجھ لیا یہی مضبوط رسی اور سہارا ہے آیت نمبر ٢٠٠ ومن کفرہ فلا یحزنکا کفرو اللہ اینا مرجعہم فننبعہم بما عملو ان اللہ علیمم بذات السدو ترجمہ اب رہا وہ جو اس ٹھوس حقیقت کا انکاری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس انکار پر ہم نہ کریں انہیں لوٹ پلٹ کا تو بہرحال ہمارے ہی پاس آنا ہے اس وقت ہم انہیں بتلا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تو سنوں کے اندر کی باتوں چھپے ہوئے رازوں کو خوبچی طرح سے جاننے والا ہے عربی میں نبع اس خبر کو کہتے ہیں جو اسم جو اہم ہو وفید ہو واضح اور سچی ہو ہر قسم کے جھوٹ سے خالی ہو آیت نمبر ٹونٹی فور ایسے لوگوں کو ہم کتمام حجت کے لیے تھوڑے سے دن مزے اور اڑانے کا موقع تو ضرور دے دیتے ہیں پھر ان کو بے بس کر کے زبادستی ایک بہت ہی سخت سزا کی طرف کھیج کر لے جائیں گے آیت نمبر ٹونٹی فائف وَلَاِنْسَالْتَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلْ الْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ترجمہ اب اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کہیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں مگر ان میں کے اکثروں کی اتنی بات بھی نہیں جانتے حصوری صافی میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے یعنی فطرتاً وہ خدا کو باننا پہچاننا چاہتا ہے اس لئے خدا نے فرمایا اگر تم ان سے پوچھو گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے آیت نمبر ٹونٹی سکس لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَعَتِ وَالْعَرْضِ ترجمہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں کیونکہ وہ اپنی ذات میں از خود قابل حمد ہے یعنی وہ ہماری تعریف کا بھی محتاج نہیں کیونکہ کائنات کا زرہ زرہ اس کے کمال و جمال اس کی خلاقی اور رزاقی کا مطرف ہے اور گواہ بھی ہے اس لئے کسی کے نمانے سے کیا ہوتا ہے تصریح مجھول بیان میں لکھا ہے کہ آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ کفا خدا کو نہیں مانتے تو اس سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا کیونکہ ساری کائنات خدا کے شاعروں پر ناش رہی ہے چند سرپھروں کے نہ ماننے کی حقیقت ہی کیا ہے خدا کو ان کے ماننے کی قطن کوئی ضرورت نہیں کیونکہ خدا بے نیاز مطلق ہے ایتنبر ٹونٹی سیون وَلَا وَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَتِنَ کہہ کلمات کی حکایت ختم نہیں ہوگی حقیقتاً اللہ عزیزت طاقت والا عزت والا اور گئے ہی مسئلہتوں اور حکمتوں کے مطابق سمجھو اس کے ساتھ بلکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے جب یہودیوں نے اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو خدا نے یہ آیت بھیجی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہہ دو روح میرے مالک کا حکم ہے یعنی خدا کے علم سے پیدا ہوئی ہے اور علم سے تمہارا عصہ بہت تھوڑا ہے تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ خدا کی باتوں کی تفسیر معلومات الہی بھی کی گئی ہے اور علم الہی دوسری تفسیر خدا کی قدرت کی باتیں لکھی گئی ہیں یعنی خدا کی قدرت کیا جائے بعد حکمتیں قدرتیں اور خدا کا علم آیت نمبر ٹونٹی ایٹ ما خلقکم ولا بعثکم اللہ کا نفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر ترجمہ تم سب کا پیدا کر دینا اور پھر تمہارا دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دینا خدا کیلئے بس ایسا ہے جیسے شخص کا پیدا کر دینا اور مارک زندہ کر اٹھانا حقیقتا اللہ ہر چیز کا سننے والا اور دیکھنے بھالنے والا ہے بعض مفصلے نے لکھا کہ مشرقین کو یہ تراز تھا کہ خدا نے دنیا میں تو ہم کو رفتہ رفتہ پیدا کیا اور قیامت میں کہا جا رہا ہے کہ یک دم سب کے سب زندہ ہو جائیں گے یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے جواب میں یہ آیت اکری ہے یہ تفسر مجموع بیان میں لکھا ہے آیت نمبر 29 سب کے سب ایک مقررہ مدت تک چلے جا رہے ہیں حقیقتا جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے تفسر ماجرے میں لکھا ہے کہ اورفانہ نتیجہ نکالا کہ تمام تصورفات تقوینی صرف خدا ہی کی استیار میں ہیں خدا کا علم کامل الاکمل اور حماگیر ہر چیز پر محیط ہے دنیا کے موجودہ نظام کی مدت بس قیامت تک ہے اس کے بعد ایک دوسرے نظام کا دور شروع ہوگا یہ بسات اُلٹ دی جائے گی سیاہ رات روشن دن چمک تحصورت سب خدا کی واحد ذات کے جلوے ہیں اور اس کی تخلیق ہیں اس لئے اس سے بڑی کوئی حماقت ممکن نہیں ہے کہ ان مخلوقات کو خدا سمجھ کر ان کی عبادت کی جائے آیت نمبر تھرٹی اس رکو کی آخی آیت ہے ذالکب ان اللہ هو الحق وان ما یدعون من دونہ الباطل وان اللہ هو العلی والکبیر تجمع یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ اللہ ہی کی ذات حق ہے یعنی حقیقی فائل مختار و مخلوقات پر حکومت کرنے والا خدا ہی ہے اور جن چیزوں کو وہ خدا کے سوا یا خدا کو چھوڑ کر خدا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ سب بے حقیقت ہے حقیقتاً اللہ ہی سب سے بلد مقام والا بزرگ و برتر شان والا ہے حضرت امام جعفر سانتیق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا کی ذات کے بارے میں جو چیز بھی تمہارے ذہن میں آئے اس کا انکار کر دو کہ جو تمہارے ذہن میں آیا ہے وہ خدا نہیں ہے اسے کہ خدا کی ذات لا محدود ہے اور ہمارے فکر بہرحال محدود ہے اس لیے جو کچھ بھی خدا کی ذات کے بارے میں تصور آتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا خدا ان کے عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کر رہا ہے قرآن حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل ہو اور خدا ہمیں ان کے عوان و انسان مشامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی قدموں پر اپنی جان نصار کرنے کی توفیق نصیب کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ